بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورد آپ کے ساتھ ہیں ایک نئی دشت لے کر سوجی کا حلوہ تو کیسے گناتے ہیں سوجی کا حلوہ ہمارے ساتھ رہی ہے اور دیکھتے رہی ہے یہ میں نے ایک پاؤ سوجی لی ہے ایک پاؤ شگر ہے چینی ہے ایک پاؤ اور یہ کوکونٹ ہے تقریباً ایک سٹانگ کش کیا ہوا اور یہ کچھ ہے میرے پاس بادام اور گری ہے کوکونٹ یہ اس کو کانس میں میں نے یہ لیکن پتلے پتلے سے ہوایاں سے اس کی کاٹ لیا ہے تو اب اس کو شروع کرتے ہیں تو بنانا جس طرح ہے بہت ہی ازی اور آسان اس طرح بناتے ہیں میری ویورس یہ گھیلی ہے میں نے اوائل میں نہیں بنا رہی میں گھی میں بنا رہی ہو آپ چاہے تو اوائل میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو ہم پین میں ٹھوڑا سا گرم کریں گے میری ویورس گھی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک پاؤ سوجی شامل کرتے ہیں اور اس کو بھون لیں گے اچھا سی بھون لیں گے اس کو خشبو آنے تک اس کو بھون لیں گے بھون لیں اگر آپ کے پاس ایک پاؤ سوجی ہے تو آپ ایک پاؤ ہی چینی لیں اس سے اس کا بیلس جو ہے وہ بلکل زبردست رہتا ہے مزیک ہو جاتا ہے میٹھا نہ زیادہ نہ کم کچھ لوگ کم کھاتے ہیں تو وہ کم ڈال لیں اگر آپ اس میں کوئی اور چیز مکس کر رہے ہیں تو پھر آپ چینی جو ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایک پاؤ چینی لیں اور ایک پاؤ سوجی لیں اور تقریباً پچاس گرام ہے میرے پاس کوکونٹ پاورڈر اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے خشبو آنے تک اس میں سے خشبو آنا شروع ہو گئی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اس کو میں نے اتنا ہی بھوننا ہے اور یہ بہت اچھے سے بھون چکی ہے اب ہم نے اس میں اگر ایک پاؤ سوجی ہے تو ویورس اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے تقریباً لگ بگ ایک لٹر اس میں پانی ڈالنا ہے تو پھر یہ مزے کی مزے کا حلوہ بنے گا ویورس بہت اچھے سے بھون جانے کے بعد یہ کنارے سے خود ہی الگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور گیز کا الگ ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ پانی شامل کرنا ہے احتیاط سے کریں آپ کا ہاتھ نہ جل جائے کیونکہ جب اپنے پانی شامل کرنا ہے تو اس میں سے بھاپ بہت زیادہ اٹھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پانی شامل ہو گیا اب اس میں ہم چمل چلائیں گے تاکہ اس میں لمس نہیں بنیں بہت زبردست دیکھیں اس طرح سے ہم اس میں ساتھ ہی شغر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چلائیں ہم چلائیں شامل کرنا ہے یہ اس طرح سے بلکل چٹکی بھر میں نے کناروں سے الگ ہو جائے یعنی کہ اس کا پیندہ چھوڑنے لگے ہم سے الگ ہو نہیں ہو چولا تھوڑا شروع کر لیں تاکہ یہ باہر نہیں لائے پکک بہت یمی سا یہ دیکھیں بہت ہی کلڑ فول اور بہت ہی مزے کا سوجی کا ہلوہ تیار ہو رہا ہے اس کو اب ہلاتے جائیں ویورز یہ دیکھیں یہ بلکل پیندے سے الگ ہو گیا ہے اور یعنی کہ یہ تیار ہے بلکل کھانے کے لیے اب اس کو ڈی شوڈ کرتے ہیں اور گارنش کرتے ہیں اس کی آپ کے سامنے بہت ہی مزے کا ہی ہمی سا ہلوہ تیار ہے سوجی کا ہلوہ اس کو ڈی شوڈ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کیسے اس کو گارنش کرنا ہے بہت ہی یمی سا اور مزے دار سا سوجی کا ہلوہ ہو چکا تیار آپ اس طرح سے بنا کے جلدی جلدی گھر والوں کو کھلائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں مجھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ